وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک کام کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کے عجر پورے پورے کر دے گا وَاللَّهُ لَا يُحَبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا مائے کفار کی حالت تو یہ ہے کہ ان کو جو نعمت مل رہی ہیں وہ بھی عذاب ہیں اور آخرت میں تو ان کو بہت شرید عذاب دیں گے اور جو اہلِ ایمان ہیں اور عملِ صالح کی زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کو پورا پورا عجل دیں گے پورا پورا بدلہ دیں گے اس دنیا میں کچھ دیں گے اور باقی کا آخرت میں پورا کر دیں گے عزیزانِ گرامی مجھ سے بار بار ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ عذابِ قبر کیوں ہوتا ہے جبکہ آخری فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے عزیزانِ گرامی نیک آمال ہوں یا برے آمال ان کا عجر اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے یہ سب میں معمل کرتے ہیں اسی وقت سے اس کے نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا عجر ملنا شروع ہو جاتا ہے کچھ اسی دنیا میں مل جاتا ہے کچھ قبر میں ملتا ہے اور آخری فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوتا ہے ذَلِكَ نَطْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ حق کی باتیں ہیں جو ہم آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اب یہاں ایک اہم بات آ رہی ہے اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمِ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيْخُونَ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسا کہ آدم کی مثال آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی سے کہا کن ہو جا فَيَكُونَ ہو جاتی ہو گئی جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا ہوں کتنے بے وکوف لوگوں کہ اسی بات پہ تم نے جن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو حرامی قرار دے دی اور جنہوں نے مانا انہوں نے خدا قرار دے دی اور یہ ہر کوئی درمیان میں کئی ٹھہتے یا اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے خدایی کا درجہ دیتے یا نعوذ باللہ اس کو تم عام انسان کی سطح سے بھی گراتے ملہ دیکھو حق بات میں بیان کر رہے حضرت عیسیٰ اس طرح سے تھے جیسا کہ حضرت آدم ان کی تو مانت ہی لیکن باپ نہیں تھا آدم کی تو نہ مانت ہی نہ باپ تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ ملکلی معاملہ صاف تھا ملکلی سے ایک مٹی کا پتلا تھا اللہ نے صرف کلمہ کن سے اس کو پیدا کر دیا اب یہ اگر ابن اللہ بنتا ہے تو آدم کو کیا بناوگے اگر حضرت عیسیٰ کی علوہیت کے قائل ہو گئے ہو تو بیجار آدم نے کیا خسور کیا ہے عقل کے مارو نہ اس میں کوئی خدای ہے نہ اس میں کوئی خدای ہے دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے پہلا کر دیتا اس سے پہلے حضرت یحیاء کا ذکر کیا کہ باپ بھی کہتا ہے ماں بھی کہتی ہے کہ ہم تو بچہ جننے جنوانے کے لائق نہیں رہے باپ کہتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں ماں میری بیوی بانچ ہے یہ بیٹا کہاں سے آئے گا فرماتے ہیں آئے گا بس ہم جانتے ہیں کیسے آئے گا آ گیا وہ بھی ایک موجزہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے باپ شرے سے خیئی نہیں آ گیا اور حضرت آدم کب سنا رہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں صرف عمر ربی ہے ہو جاؤ ہو گیا ماں یہ اللہ کی خلق اور اللہ کا عمر ہے اس میں کسی کی اپنی علوہیت اور خدای کا درجہ نہیں ہے یہ اللہ کا انتظام ہے یہ اللہ کی علوہیت ہے الحق من ربک یہ حق ہے جو تیرے پروردگان کی طرف سے بیان کر دیا فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِينَ دیکھو تم ان لوگوں میں سنمت بننا جو شک کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے پر تم شک کروگے تو اللہ کی قدرت پر شک کروگے شک نہیں کرنا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کیا تو اب سارے الزامات سے حضرت عیسیٰ بری ہو گئے عزیزانِ گرامی ان آیات میں تین اہم لکات ہیں وہ سمجھ لینے چاہیے پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے آدم نہیں ہے تو یہ کیسے ہو گئے وہ تو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اور دوسری بات جیسے کہ شروع میں کہی گئی کہ آئے عیسیٰ جو تمہارا اتباع کرنے والے ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے آخر میں جو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرنے والے ہوں گے حضرت عیسیٰ کا اور محمد الرسول اللہ سسم کا ایک ہی مشن ایک ہی دین ایک ہی تعلیم الگ الگ نہیں اور تیسری بات اس میں یہ بھی کہہ دی گئی کہ جو حضرت عیسیٰ کے دین کو ٹھیک سے مانیں گے وہ گویا مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لے کے آ رہے ہیں اس سے جو ہٹے گا عیسیٰ کو ابن اللہ بنا لے گا تین میں ایک اور ایک میں تین کا چکر چلا دے گا وہ دین سے ہٹ جائے گا وہ حضرت عیسیٰ سے ہٹ جائے گا یہ سب فرمانے کے بعد اب ذرا فرمان پر گوھر کیجئے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ اب جی شخص نے تمہارے ساتھ حجت بازی کی حالانکہ ہم سچا علم تمہارے پاس بھیج چکے ہیں اور یہ سچا علم تمہاری وساطت سے ان لوگوں کے پاس بھی اب ہم بھیج چکے ہیں یہ صحیح صورت حالت ہی ہم نے بیان کر دی صحیح عقیدہ بتا دیا اب اگر کوئی حجت کرتا ہے نہیں مانتا فَقُلْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسیوں کہو تعالوا میاں میدان میں آجو ندعو ابناءنا وابناءکم ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے بیٹوں کو بھی وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اپنی عورتوں کو بھی تمہاری عورتوں کو بھی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ خود بھی ہم میدان میں آجاتے ہیں اور تم بھی میدان میں آجو اپنی اولاد کو بیٹوں بیٹیوں کو بیویوں کو ہم لے کے میدان میں آجاتے ہیں تم بھی لے کے میدان میں آجو پھر سُمَّنَا بُطَحِلْ پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹییں مل کے پھر ہم دعا کریں کہ آئے اللہ جو سچا ہے اس کو تُو کامیابی عطا فرما اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو برباد کر دی نبتحل ہم مباحلہ کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَالِبِينَ اور جھوٹوں پہ ہم اللہ کی لعنت کی دعا کریں آجو عزیز آنِ گرامی یہ مناظرے کی شکل نہیں ہوتی کہ آج کل وہ سنی کھڑے ہو جائیں اور شیعوں کو مباحلہ کی دعوت دے یا جیسا کہ بعض لوگوں نے قادیانیوں کے ساتھ کیا یہ غلط بات ہے مباحلہ وہ شکل میں ہوتا ہے اس کی دو تین شرطیں ہیں اس کو جیسا دھیان سے سن لیں ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ ان کو مباحلہ کی دعوت دے نبی کرتا ہے غیر نبی کے لئے ثابت نہیں ہے اور نبی اس وقت کرتا ہے جب اس کو اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو مدد مقابل ہیں دل سے تمہیں مانتے ہیں لیکن بے ایمان لوگ ہیں کسی لارس کی وجہ سے کسی ویسٹل انٹرس کی وجہ سے کسی دنیاوی مسلحت کی وجہ سے تمہاری نبوت کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے مباحلہ اب یہ ہی ہوا آپ نے یہ چیلنج دے دیا نصارہ آئے ہوئے تھے نجران سے تو وفد تھا آپ نے ان کو پوری دین کی دعوت دی وہ اڑ گئے میں مانی آمیلہ ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے آج ہو پھر میں آمیلہ میں اپنا خاندان لے کے آ جاتا ہوں تم اپنا خاندان لے کے آ جاؤ تم دعا کرو میں آمین کہوں گا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن حسین کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اور بعض حضرت علی کو بھی جو خاندان کے قریبی لوگ تھے ان کو لے کے آپ میدان میں آگئے اب وہ جب آئے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا جو جب انہوں باہلا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ہو کرو اگر تمہیں اپنی بات پر یقین ہے تو کرو لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ نظران کے عیسائی وفد کے لوگوں نے ایک بات کہیں کہ ہم تو اپنے سامنے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہل جائے بات ہی ہے عزیزانِ گرامی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں آپ کی علامات کے بارے میں کتبِ مقدسہ میں پڑھ چکے تھے پھر حضور کی شخصیت ان کے سامنے تھی حضور کی تعلیم یہ کہ یہ دین تو عیسائیت بھی تھی یہ ان کے سامنے تھی پھر حضور کی تعلیم و تربیت کا اثر وہ مدینہ کے مسلمانوں میں دیکھ رہے تھے تو پھر اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے جھٹلا دینا اتنے بڑی چمکتے ہوئے سورج کو کہ یہ سورج نہیں ہے یہ تو کوئی اور جی ہے اتنا آسان تو نہیں ہوتا اس لیے وہ بھاگ گئے انہوں نے مباحلہ نہیں کیا اور فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ سچے واقعات ہیں وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے اُزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے مسیح اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ صرف ایک ہے فُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ وہ تنہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ وہی غالب ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر یہ لوگ پھر جائیں دین قبول نہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ تعالیٰ تمام فساد کرنے والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ دین پہ نہ چلیں وہ فساد کرنے والے ہیں فساد اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے دین سے انسان ہٹ جائے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب اے دورات والوں انجیل والوں لیکن یہاں ختاب جیسا کہ موقع محل سے پتہ چلتا ہے یہود سے ہے تعالوا الٰ کلمت سوائم بیننا و بینکم آؤ ایک مشترکہ بات کی طرف ایک بات جس پہ کہ تم بھی اعتقاد رکھتے ہو ہم بھی اعتقاد رکھتے ہیں آؤ وہاں سے چلتے ہیں کومن گراؤنڈ کلمت سوائم جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے کیا ہے اللہ نعبد اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَةِ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تہرائیں گے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں تہرائیں گے رب کا درجہ نہیں دیں گے اپنے احبار کو اپنے رہبان کو اپنے مولویوں کو پیروں کو ہم رب کا درجہ نہیں دیں گے آؤ اس بات میں متفق ہو جائیں عزیز آنی قرآوی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہلِ کتاب تو مشرک تھے یہ تو اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے انہوں تو حضرت عیسیٰ کے بود بھی سجا رکھے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی بنا رکھا تھا پھر کلیمتاً سوا کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے اور ہمارے درمیان توحید جو ہے وہ مشترک ہے آؤ پہلے توحید پہ اکٹھے ہو جائیں عزیز آنی قرآوی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس وجہ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں پہلی بات کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں تمام نبیوں کی تعلیم کا جو مرکز اور محور ہے وہ توحید ہے اور یہ بات یہود و نصارہ جانتے تھے کہ نبی جو آتا ہے اس کی پہلی تعلیم جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتی ہے دوسری بات اور یہ بہت اہم بات ہے کہ توریت کو زبور کو انجیل کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا محرف کر دیا تحریفی تحریف تبدیلیاں یہاں تبدیلی وہاں تبدیلی پوری اللہ کی کتاب کو انہوں نے غیر مستند بنا دیا لیکن اب بھی توریت کو جب ہم پڑھتے ہیں انجیل کو پڑھتے ہیں زبور کو پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز ابر کے آتی ہے وہ پھر وہی توحید ہے توحید سے متعلق اتنی آیات وہ کتنی نکالیں گے بھئی تو ساری توریت توحید سے بھری ہوئی ہے ساری انجیل توحید سے بھری ہوئی ہے اب یہ ان کا حوصلہ ہے کہ ان آیتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کو حضرت عیسیٰ کو ابناللہ بھی بنا دیا اس زہر کو بھی ابناللہ بنا دیا یہ حوصلے انسان کر لیتا ہے ہمارے بھی تو ہیں نا پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے جاؤ نا سیدھے لیہ جویریک مزار پہ اب بھی لوگ تمہیں سجدہ رہے ہیں وہاں نظر آئیں گے لوگ سجدے کرتے ہیں وہاں نا الہ اللہ بھی پڑھ رہے ہیں ادھر سجدہ بھی کر رہے ہیں اب یہ تناقص یہ کنٹرڈکشن یہ عجیب انسانی فطرت ہے وہ اتنے بڑے بڑے تضادات برداست کر جاتی یہ بہت بڑا تضاد تھا کہ توریت بھری پڑی ہے توحید سے زبور انجیل بھری پڑی ہے توحید سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی علمی خدمت ہوگی اگر ہم میں سے کوئی شخص توریت زبور اور انجیل کا متعلق کر کے صرف توحید کی آیتوں کوئی کٹھا کر دے یہ اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی چپت ہوگی پوری مغربی دنیا پہ اے کاش ہم میں سے کوئی شخص وقت نکالے اور جو توحید ہے اپنے الفاظ اسے ملاوٹنا صرف انہی کی عبارت ہے عزیز آنگرامی میں نے پچاس آیتیں نکالی ہیں توریت اور انجیل میں سے جن کا مفہوم سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے اور ہی کچھ ہیں اور میں نے جب وہ پڑھ کے سنائی ہے ٹیلی ویژن پہ تو ایک ایک اچھے بھلے گروہ نے عیسائیوں گروہ میں اسلام قبول کر دی میرے جی چاہتا ہے کہ ان پچاس آیتوں کو ہمیں شائع کر دیں میں آج کریم اللہ بھی وہ کام تو کریں ان پچاس آیتوں کو صرف آیتوں کو شامل کر دیں اور ہم دنیا سے صرف پوچھیں گے کہ یار یہ اگر تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی آیتیں ہیں تو بتاؤ یہ کس کے بارے میں ہیں کس پہ منطبق ہو سکتی ہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ چند آیتیں اور وہ کم از کم کم از کم تین سو چار سو ہوں گی میرے اندازہ کے مطابق میں جو توہید پہ اس قدر پختگی کا اظہار کرتی ہیں کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش کی جو نہیں ہے کل ہو اللہ احد کیا تعویل کر لوگے اس میں کہہ دو کہ اللہ بس صحیح ہے اللہ سمد جیسے اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتے دو مفہوم نہیں بن سکتے ایسے ہی توریت میں انجیل میں بہت آیات ایسی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ آیات مورنہ میناشنی چلائی صاحب نے تدبر قرآن میں لکھ بھی دی ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں اس پہ کام ہونا چاہیے ہم میں سے کوئی اللہ کا بندہ اگر اس پہ لگ جائے وہ ترجمہ موجود ہے اردو میں لے لے انگریزی میں لے لے اور وہ ڈیڑھ سو اور دو سو آیتیں جو ہیں نا وہ اکٹے شاید ہیں وہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ آپ حیران بہتے ہیں اسی لئے قرآن اس کو کالیمت سوا کہتا ہے بھائی بات ہی ہے اپنے کتابیں پڑھ کے دیکھو ذرا غور سے اپنی توریت انجیل جبور ذرا غور سے پڑھو وہاں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو کہہ رہے ہو تمہاری اور ہمارے درمیان توحید کلمہ مشترکہ ہے کلمت سوا ہے آؤ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو مانو اس پہ جم جاؤ اور ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں وہی توحید ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادت میں ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھرائیں گے اور آپس میں ہم نے جو یہ پیر فقیر لوگوں کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے جن کو ہم خدا نہیں بنائیں گے عزیزانِ گرامی یہود اور عیسائیوں کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کو اختیار کر لیا تھا میں مدینہ منورہ میں لیکچر دیرہا تھا جج صاحبان زیادہ مرہوم میں جج صاحبان بھیجے مدینہ یونویسٹی اسلامی قانون کی تربیت دینے کی تو میں نے کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دیا سارا اور زور اس بات پہ لگا دیا کہ جج مسلمان جج اس وقت تک جج نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو عربی نہ آتی ہو قرآن نہ آتا ہو حدیث نہ آتی وہ جج نہیں بنتا اور وہ خامقہ غلط فیصلے کرتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کے بعد ایک جج صاحب اٹھے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے انڈرک صاحب آپ کی باتیں تو اچھی ہیں لیکن میں نے قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تھا تو بھرے مجمع میں میرے پیر صاحب نے تو مجھے بہت داتا اور پیر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے جوان کو کئی مطبق کہا ہے کہ یہ تم قرآن و حدیث کے پھٹے میں ٹانگنا آڑاؤ یہ تو ہرہ کام نہیں ہے یہ ہرے کے بس کی بات نہیں ہے وہ قرآن و حدیث پڑھتا پھرے بچے تم ہم نہیں بیٹھے ہوئے یہ قرآن و حدیث پڑھنا ہمارا کام ہے قرآن و حدیث پڑھنے کے لئے روحانیت جائیے ہے تمہیں روحانیت میں کیسے پڑھو گے تو یہ قرآن و حدیث پڑھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ہم تمہیں جو کچھ کہتے چلے جائے ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے یہ ہمارا کام ہے تمہارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں جو کچھ کہتے چلے جائیں تم وہ مانتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ جب اس کی بات میں نے یہ سنی تو میں نے کہا میں اس نبی کے شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا ہے جس نے قرآن کو بھیجا ہے میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارا پیر شیطان ہے اور اس شیطان سے تم آزاد ہو جاؤ وہ تمہیں قرآن سے اور حضور کی سیرت پاک سے روک رہا ہے دیکھیں ہمارا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پیروں فقیروں کو اور اپنے مولویوں کو ہم نے کتاب و سنت کی جگہ دے دی ہے ان کو ہم نے کتاب و سنت کا بدل مان لیا ہے یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے عدی بن حاتم تائی نے حاتم تائی کے بیٹا تھا عدی مجھے مسلمان ہوا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی قرآن مجید میں ایک آیت آ رہی ہے کہ یہود نے اپنے احبار کو اور رہبان کو احبار کہتے ہیں یہودیوں کے عالموں کو رہبان کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کہ اہل کتاب نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اربابا رب بنا لیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے ساتھ ساتھ ارباب رب کی جمع اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو فقیروں کو اربابا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے رب ٹھہرا لیا یا رسول اللہ یہ رب تو نہیں ماناتا یہ قرآن بار بار یہ بات کیوں کہتا ہے کہ ہم نے احبار کو اور رہبان کو اربابا من دون اللہ بنا لیا ہم نے ان کو رب ٹھہرا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر یہ ایک بات بتاؤ اگر تمہارے احبار اور رہبان کسی چیز کو توریت سے اور انجیل سے ہٹ کے جائز قرار دے دیتے تم اس کو جائز مانتے تھے تمہارے احبار اور رہبان توریت اور انجیل سے ہٹ کے کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیتے تھے تم اس کو مان لیتے تھے فرمایا ہم مان لیتے تھے فرمایا یہی رب ٹھہران ہے بخاری کی حدیث یہی رب ٹھہران ہے معلوم یہ ہوا کہ کسی شخصیت کو کتاب و سنت پہ اور اس کی تعویل پہ اور اس کی تشریح پہ اتنا حق دے دینا کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے جو چاہے کہتا پھرے ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے یہ اربابا من دون اللہ بنانا ہے فرمایا کہ یہ تو تمہارے ہاں لکھا ہوا ہے تمہاری کتابوں میں کہ احبار کو رہبان کو کسی کو ہم اربابا من دون اللہ نہیں بنائیں گے اور اس پہ ان تین باتوں پہ ہم متفق ہو جائیں اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ کی عبادت میں کسی اور کچھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور انسانوں کو مولویوں کو اپیروں کو فقیروں کو رب نہیں بننے دیں گے ان کو ان کے مقام پہ رکھیں گے آؤ یہ تین باتیں ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں تمام انبیاء کی یہی تعلیم ہے آؤ یہاں سے ہم اشتراک عمل شروع کرتے ہیں فَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ اس سے مو موڑے فَقُولُو تو کھل کے کہہ دو اعلان کر دو اشہ دو تمہیں دیکھو تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو نہ مانو لیکن گواہ رہنا کہ ہم نے دعوت تمہیں دے دی ہے ہم نے دین تم تک پہنچا دیا ہے ہم نے کلمت سوا یہ مشترکہ کلمہ کو اپنانے کی دعوت بھی ہم نے تمہیں دے دی ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں ہم اس پر چلنے والے ہیں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں تم نہیں ہوتے ہو نہ رہو نہ بنو لیکن اس کے گواہ رہنا اور قیامت کے دن یہ گواہی تمہارے لئے پھندہ بن جائے گی یا اہل کتاب اے اہل کتاب لِمَ تُحَاجُّنَ فِي عبراہیم عبراہیم کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو کہ ہم دینِ عبراہیم میں ہیں عبراہیم ہمارے مذہب کا انشان تھا وہ یہودی تھا وہ نصرانی تھا ایسی حجت بازی کیوں کرتے ہو وَمَا اُن جلدِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ اِلَّا مِن بَعْدِ یہ تورات بھی انجیل بھی یار یہ تو اب نازل ہوئی ہیں عبراہیم بچارے کو تو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے تم کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ ہم عبراہیم کو ماننے والے ہیں ہم عبراہیم کا اتباع کرنے والے ہیں وہ تم تو یوں کہہ رہے ہو کہ عبراہیم ہم میں سے تھا عبراہیم یہودی تھا وہ توریت کا انجیل کا پیروکار تھا وہ بات میں نازل ہوئی ہیں اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو اَفَلَا تَعْفِرُونَ اقل سے کام نہیں لیتے ہو تورات انجیل تو بات کی چیزیں ہیں عبراہیم تو پہلے گزر گیا وہ یہودی کیسے ہو گیا نسرانی کیسے ہو گیا ہا انتم ہا اولائے حاججتم فی مالکم بھی علم ان باتوں میں تو تم جھگڑا کرتے ہی ہو جن کے بارے میں تمہیں کسی حد تک علم ہے فَلِمَا تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بھی علم اور ایسی باتوں کے بارے میں تم کیوں حجت بازی کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو مَا کَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا عِبْرَاهِيم نہ تو یہودی تھے اور نہ نسرانی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے اور یقصو مسلمان تھے قرآن مجید میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنیف کا لفظ کئی جگہیں استعمال ہوا ایک جگہ خود حضرت عبراہیم کا یہ قول ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا عَنَمِنَ الْمُشْرِقِينَ میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذاتِ گرامی کی طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے حنیفاً اور میں اس کی طرف بلکل یقصو ہو گیا ہوں یقصو ایک طرف دھیان رکھنے والا نہ دائیں نہ بائیں نہ ادھر نہ ادھر کسی اور طرف توجہ کرنا اور دھیان دینا یقصوی کے خلاف یقصو وہ جو صرف ایک طرف متوجہ ہو جائے میں صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں اب دائیں بائیں میرا کوئی دھیان نہیں رہا فرمایا یہ ابراہیم جو تھا اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف تھی اور اللہ کی طرف بلکل یقصو ہو گیا تھا یہ مشرق کیسے ہو جاتا ہے اور مشرقین میں سے نہیں تھا عزیزانِ گرامی میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں حضرت ابراہیم کی یقصوی کے بارے میں کہ اب اس سے زیادہ یقصوی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب انہیں آدمی گرایا جا رہا تھا تو حضرت جبریل نے پوچھا کہ کوئی خدمت کوئی ضرورت تو فرماتے ہیں ضرورت تو ہے تم سے کوئی کام نہیں جس سے کام ہے وہ خود دیکھ رہا ہے وہ بھئی اسی کا بھیجا ہوا ہے یہ بھی تو غور کریں جبیل علیہ السلام وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آگئے تھے اللہ انہیں بھیجے ہیں لیکن یقصوی کا آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں اتنے ون ٹو ون اتنے یقصو کہ درمیان میں جبیل بھی گبارہ نہیں ہے کام تو ہے یا عذورت تو ہے لیکن یا تم درمیان سے ہٹ جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں ہے اسی کو آنے دو یہ ہے حنیفم مسلمہ مسلمان اور بہت یقصو مسلم اللہ کی طرف دھیان دینے والا